باہو بلی کی ورمالہ کیا کھولے گی قسمت کا سیاسی تعلق؟ ہم بات کر رہے ہیں بیہار کے ایسے باہو بلی کی جو سیاست کے اکھاڑے میں ہاتھ آزمانی کی تیاری میں جوٹاک ہوا گیا دیش ویسے تو اس باہو بلی کے نام سے واقف نہیں ہے لیکن بیہار کی راجنیتی میں ان دنوں اس باہو بلی نے سنسری مچا رکھی ہے خبر ہے کہ باہو بلی جیڈیوں کے پور ودھاکش للن سنگھ کے خلاف چناو لڑنا چاہتا گیا لیکن باہو بلی کا ٹیگ ان کی راہ میں روڑا کے نیازہ ورمالہ والے پلان بی پر بھی کام شروع ہو گیا تھی اب اشوک مہتو کی تیاری چناوی اکھاڑے میں اترنے کی اور آپ یہ جان کر چونک جائیں کہ اشوک مہتو خود نہیں بلکہ اس عمر میں شادی کر کے اپنی پتنی کو چناو لڑانے کی تیاری ہے اشوک مہتو کی چناوی تیاریوں کے بارے میں آگے بتائیں پہلے جانیے اشوک مہتو ہیں کون نبے کے دشک میں مدھ ویہار میں دو کوکھیات اپرادیوں کا گینگ ہوا کرتا تھا اکھلے سنگھ اور اشوک مہتو دونوں کے بیچ میں ورچرس کی لڑائی چھڑی رہتی تھی سال دوہزار میں اشوک مہتو گینگ نے اکھلے سنگھ کے گینگ پر حملہ کیا اور ایک درزن لوگوں کی ہتھیا کر دی یہ وہ دور تھا جب ورچرس کی لڑائی میں خور گھرابے کی باتیں عام تھیں اکھلے سنگھ کی پتنی عرونہ دیوی بھومیہار جاتی سے آتی ہے اور ابھی بی جی پی کی ویدھائک ہے جو بار بار نوادہ کے وارسلی گن سے چناف چیت چکے ہیں بیہار کے اسی خونی دور میں اشوک مہتو کو پچھڑی جاتی کا سمرتن حاصل تھا جبکہ اکھلے سنگھ کو سورنو کا اس وقت کے قانون بیوستہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سال دوہزار دو میں اشوک مہتو نوادہ کی جیل سے پولیس کی آنکھ میں دھول چھوک کر فرار ہو گیا تھا بعد میں کئی پولیس والوں کی ہتھیا بھی کی گئی تھی سال دوہزار چھے میں اشوک مہتو کو سکھپورا کے تتکالین ایس پی امیت لوڑا نے دیوگھر سے گرفتار کیا تھا تب سے لے کر دوہزار تیس کے نومبر مہینے تک اشوک مہتو بھاگلپور جیل میں رہا اور جیل سے نکلنے کے بعد وہ سیاست کے اکھاڑے میں دعو آجمانے کی تیاری کر رہا ہے بیہار کی پولیٹیکل کوریڈور میں چرچہ ہے کہ اشوک مہتو مونگیر لوگصبہ سیٹ سے جیڈیو کے پور وردھیکش للن سنگھ کے خلاب تال ٹھوپنی کی تیاری میں ہو باقاعدہ روز علاقے میں اس طرح سے اشوک مہتو کے دورے کا شیڈیول جاری ہو رہا ہے چرچہ ہے اشوک مہتو لالو یادف کی پارٹی آرجیڈی کے سمپرک میں ہے ایسے پارٹی کی طرف سے اس قبر کا کھنڈن کیا جا رہا ہے اصل میں اشوک مہتو کے نام پر بیواد ہو سکتا ہے لہٰذا تیاری پلان بی کی ہے ایوی پی نیوز سے بات کرتے ہوئے اشوک مہتو نے کہا ہے کہ وہ مونگیر لوگصبہ چناؤں میں اپنی پتنی کو اتارنے کی تیاری میں ہے حالانکہ ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے لیکن اگر ٹکٹ پکا ہوتا ہے تو شادی کر کے پتنی کو چناؤں میں اتارنے کو تیاری ہے اور اگر پتنی اور شادی پر معاملہ فسا تو بھتیجے پردیت مہتو کو چناؤں میں اتارنے کی تیاری ہے اشوک مہتو شادی کر کے چناؤں میں اتارنے میں پتنی کو اتارتے ہیں تو پھر نہ صرف مونگیر بلکہ نوادہ اور بیگو سرائے کا بھی سیاسی سمیقرد پربھاوت ہوگا پشنے سال جب بہوبالی آنند موہن کی جیل سے رہائی ہوئی تب پورف کے اندری مانتری اپیندر کشوہا نے اپنی جاتی کے گینگسٹر اشوک مہتو کی رہائی کی مانگ اٹھائی تھی پشنے سال دسمبر مہینے میں جب اشوک مہتو جیل سے رہا ہوا تو سیکڑوں گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ بھاگلپور سے نوادہ کے اپنے گاؤں پہنچا اشوک مہتو اور اکھلیش سنگھ کے بیچ ورچس کے لڑائی میں نالندہ نوادہ اور شیکپورا کے سو سے زیادہ گاؤں پر بھاویت ہوئے سال 1998 سے 2006 کے بیچ میں نوادہ میں قریب دو سو لوگوں کی جان گئی پورو سانسد راجو سنگھ کی ہتیا کا الزام بھی اشوک مہتو گینگ پر ہی لگا ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے